اسلام علیکم فرینڈ سواگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریال میں تو جے کے بوز کی جتنے بھی 2023-2024 سیشن کے سٹوٹنٹس ہیں 10-11-12 کلاس کے سٹوٹنٹس تو یہاں پر بوز سٹوٹنٹس کو کچھ ڈاؤٹس ہیں جو مجھے میسیج بھی کرتے ہیں تو یہ جہاں پر مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سٹوٹنٹس بورن جب سے مارس سیشن سٹارٹ ہوئے تو ریزلٹ پرسنٹس جو ہے وہ 50 سے 60% ہی کیوں آ رہی ہے ایونکہ جہاں پر 20% تک ریزلٹ پرسنٹس چلی گئی ہے پہلے جہاں پر جب بھی ریزلٹ آتا تھا 70% 80% ریزلٹ رہتا تھا ایونکہ 82% 90% تک یہاں پر ریزلٹ رہتا تھا اب یہاں پر ریزلٹ پرسنٹس کم کیوں ہو رہی ہے ایونکہ 40-40,000 تک سٹوٹنٹس فیل ہو رہے ہیں 30,000 سٹوٹنٹس فیل ہو رہے ہیں ایسا کیا مسئلہ ہے کیا یہاں پر مارکنگ ٹاف ہو رہی ہے کیا یہاں پر پیپر ٹاف آتا ہے یہاں پر کیا کریں سٹوڈنٹس تاکہ سبھی سٹوڈنٹس پاس ہو سکیں اور پرسنٹس جو ہے ریزلٹ کی وہ اچھی خاصی ہو سکے تو یہ سب چیزیں اور سبھی جو بھی ٹرکس وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ سبھی سٹوڈنٹس اچھی سے پاس ہو سکو اور جو بھی آنے والے نیکسٹ ریزلٹ پرسنٹ ہے جب وہ اچھی خاصی ہو سکے تاکہ سبھی ریزلٹ جو ہیں آنے والے جو بھی ریگلر اگزام ہیں اس میں یہاں پر 50,60 پرسنٹ نہ ہو 80,90 پرسنٹ پلس ہو تو یہ سب چیزیں اچھی سے جاننے کے لیے آپ نے یہ ویڈیو ان تک دیکھنا ہے تو پہلے ہم تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں پریویس ریزلٹس کے بارے میں جو بھی یہاں پر پریبس ہمارے ریزلٹ آئے ہیں ان کا کیا سسٹم رہا ہے اگر ہم بات کریں ٹینتھ کلاس کے پریویٹ ریزلٹ کی تو ٹینتھ کلاس کے جو پریویٹ ریزلٹ آیا ہے وہ رہا ہے 28 پرسنٹ جو الیونتھ کلاس کا پریویٹ ریزلٹ آیا ہے وہ یہاں پر رہا ہے 35 پرسنٹ اگر ہم بات کریں ٹویلتھ کلاس کے پریویٹ ریزلٹ کی 12th class کا private result رہا ہے 44% تو ایسا تو کبھی ہوا نہیں کرتا تھا کہ یہاں پر اتنا down یہاں پر result percentage ہو اگر ہم regular کی بات کریں 10th class کا regular کچھ حد تک ٹھیک آئے تھا 79% پھر بہت سودنٹس پھیل ہوئے تھے 11th class کا جو result percentage ہے 53% آیا تھا جو regular تھا 12th class کا یہاں پر ہے وہ یہاں پر آتا 65% 35% سودنٹس پھر بھی پھیل ہوئے تھے تو یہاں جب سے ماری سیشن ہوا ہے اتنا result down کیوں جا رہا ہے سودنٹس کے یہ ڈاؤٹ ہیں ہم ایسا کیا کریں تاکہ ہم پاس ہو سکیں ایسا یہاں پر کیا گلتی ہو رہا ہے یا پیپر ٹاف آ رہا ہے یا پھر سودنٹس لکھتے نہیں ہیں یا پیپر جو ہیں سودنٹس کی marking جو وہ خراب ہوتی ہے سبھی ڈاؤٹس ہو کے آپ clear ہو جائیں گے دیکھو پہ آپ کو simple بات بتانا چاہتا ہوں نہ ہی آپ کا پیپر ٹاف آ رہا ہے جب سے ماری سیشن ہوا ہے نہ ہی آپ کی مارکنگ ٹاف ہو رہی ہے جمعوں میں بھی ہوتی ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی جو چیزیں ہیں وہ ٹاف ہو رہی ہیں بلکل نہیں کیونکہ جو ریگلر سودنٹس تھے ان کے بھی زیراکس چیک کیے ہیں میں نے جو ان کو آنسر شیرتی ان کے زیراکس چیک کیے ہیں پرائیویٹ سودنٹس کے بھی میں نے جو سودنٹس پاس ہوئے ہیں ان کی بھی جو سودنٹس فیل ہوئے ہیں پیپر کا زیراکس چیک کیا ہوا ہے زیراکس چیک کیا ہوا ہے تو میں نے یہاں پر پورا دیکھا ہوا ہے کیا سوڈنس کیوں فیل ہو رہے ہیں یا سوڈنس کو یہاں پر مارکس کیوں کم آ رہے ہیں یا جو پاس ہو رہے ہیں اس کا کیا ریزن ہے تو یہاں پر جو چیز میں نے دیکھی نہ ہی پیپر ٹاپ آ رہا ہے نہ ہی مارکنگ خراب ہو رہی ہے آپ جو کرتے ہو آپ کو وہی مارکس جوہیں ملتے ہیں آپ کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے یہاں پر آپ کی جو انگلیش لینگویج ہے اس پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا اگر آپ کی انگلیس ٹوٹی پھوٹی ہے آپ کا کونسپٹ کلیر ہے تو آپ کو فل مارکس دیے جاتے ہیں آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے فزیکس ہے، کمیسٹری ہے، بائیو ہے، پولٹیکل سائنس ہے ہسٹری جگرافی ہے، کچھ بھی ہے اگر آپ کو کسی ٹوپی کا کونسپٹ پورا کلیر ہے بٹا آپ اس کو اچھے طریقے سے لکھ نہیں پا رہے آپ کی جو انگلیس ہے وہ ٹوٹی پھوٹی ہے بٹا اگزامنر سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے وہ اس کے بھی آپ کو مارکس دے دیتا ہے اگر آپ پیپر میں کچھ کر کے آتے ہو اچھے طریقے سے کونسپٹ آپ کا کلیر ہے تو آپ کو مارکس ملتے ہی ملتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مارکس نہیں ملیں گے آپ کو مارکس ملتے ہی ملتے ہیں اب یہاں پر جو ریزلٹ ہے وہ ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھو اس کے دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو سوڈنٹس فیل ہوتے ہیں آپ صرف بھی چیک کرو کوئی اندھا کی سوڈنٹس ہوگا جو سٹڈی کر کے فیل ہو جائے گا میں بور رہا ہوں اگر کوئی سوڈنٹس ایک منت بھی پڑے گا سبھی سبجیک چاہے اس کا کوئی بھی یہاں پر تف کیوں نہ ہے ایک منت ہی کیوں نہ پڑے وہ کبھی فیل ہی نہیں ہو سکتا اگزام سے ایک منت پہلے بھی اگر کوئی پڑھنا سٹارٹ کرے گا ایک منت تک اچھے سے پڑے گا وہ کبھی فیل ہی نہیں ہوگا سوڈنٹس وہ فیل ہوتے ہیں جن کو پیپر میں تین دن رہ جاتے ہیں اب وہ نوٹس ڈونتے ہیں وہی ہمارے پاس نوٹس ہی نہیں ہیں ہمارے پتہ ہی نہیں ہے پیپر کیسا آئے گا تو یہاں پر ایسے سوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں اب جو بھی آپ سوڈنٹس ہو آپ کے پاس یہاں پر بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے پہلا آپ کا سیل بس کیا ہے جو بھی سبجکٹ آپ پڑھتے ہو سیل بس کیا ہے پھر سیل بس میں جو جو ٹاپکس آپ نے وہی پڑھنے ہوتے ہیں پھر آپ کو دوسرا پتہ ہونے چاہیے آپ کا پیپر پیٹرنٹ کیا ہے آپ کو کیسے کوشنز پوچھے جائیں گے کتنے بڑے ہوں گے کتنے چھوٹے کوشنز ہوں گے اگر آپ کو زیادہ چھوٹے کوشنز ہیں تو آپ نے زیادہ چھوٹے کوشنز پر زیادہ فوکس کرنا ہے اگر آپ کو زیادہ لانگ کوشنز تو آپ نے لانگ کوشنز پر یہاں پر زیادہ فوکس کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے کرنی ہوتی ہیں تو جو سوڈنٹس بھی یہاں پر بیک لاغ آتا ہے جن کو فیل ہوتے ہیں ان کا سیمپل یہاں پر سین یہی ہوتا ہے کہ وہ سٹڈی نہیں کرتے اگر سٹڈی کرتے بھی ہیں وہ پتہ ہے کیسے سٹڈی کرتے ہیں لازٹ کے دو دن سٹڈی کرتے ہیں چھے چھے گھنٹے پڑھ لیتے ہیں پھر بولتے ہیں ہم نے تو چھے چھے گھنٹے پڑھا تھا بھائی آپ نے دو ہی دن پڑھا تھا اس چھے چھے گھنٹے میں انہوں نے نوٹس جھونڈے تھے اسی چھے گھنٹے میں انہوں نے جو بھی پڑھا پڑھ کے جا کے اگزام دے دیا پھر بولتے ہیں ہم فیل ہوگی تو صرف فیر ہونے کا ریزن وہ یہی ہے کہ سٹڈنٹ سٹڈی نہیں کرتے باقی ریزلٹ پرسنٹیج ڈاؤن کیوں جا رہی ہے دیکھو اب اگر دیکھو پریویس جو ریزلٹ تھے کشمیر کے جو پریویس ریزلٹ تھے کچھ اچھے جاتے تھے جیسا کشمیر کا جو بھی یہاں پر ریزلٹ ہوتا تھا ایٹی پرسنٹ ایٹی فائی پرسنٹ ایسے رہتے تھے جمہو کے جو ونٹر زون ایٹی کے جو یہاں پر ریزلٹ ہے وہ میں نے بہت ٹائم سے نوٹس کیے بہت خراب رہتے تھے جمہو کے ونٹر زون کے جو ریزلٹ تھے فورٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ کے پہلے سے ہی اتنی ڈاؤن رہتے تھے اب کشمیر ہو گیا جمہو کا ساوٹ زون ہارٹ زون ہو گیا پورا ہے اب پورا گھٹا ہے فورٹ نوٹ زمپل جمہو میں ہنڈرڈ سوٹڸن تھے تو کسی کلاس میں وہاں پر صرف ٹوینٹی سوٹڈڈ پرسنٹ کیا ہوا ٹوینٹی پرسنٹ اب ایسا ہی کشمیر میں ہنڈرڈ سوٹڈڈان جمہو کے سیونٹی سوٹڈڈڈ پرسنٹ تو یہ ہوا 45% ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کشمی کا 70% تھا واجمہ کا ڈاؤن تھا تو جب اوورال ہم نے دیکھا تو 45% تو ابھی ہاں بالکل ریزلٹ تھا وہ ڈاؤن آرہا ہے 45% آرہا ہے تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینے کہ ریزلٹ بہت خراب آرہے ہیں ریزلٹ ڈاؤن آرہے ہیں ہم پڑھنا نہ اچھے سے پڑھنے نہ اپنے مائنڈ میں جو بھی یہاں پر آپ کو ڈاؤٹس ہیں جو بھی آپ کو پرویلمز دینا ان کو مائنڈ سے نکال دو اب ٹینشنز فری رہو اب ان چیزوں کی ٹینشن مت لوں مارکن خراب ہوگی مارکن ٹاف ہوگی مارکن ایسی ہوگی مارکن ایسی ہوگی پیبر ٹاف آئے گا پیبر یہ ہوگا اگر آپ کا سیل بس آپ کا کونسپٹ کلیر ہے آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو کوئی فیل کر رہی نہیں سکتا بس اپنا ایز پر سیل بس سوٹ ڈانٹس ہیں ان کے لئے بھی الگ سے ویڈیو آئیں گے تاکہ ان کا بھی پورا اگزام کے لئے پریپریشن ہے وہ اچھے سے ہو سکے اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے یہاں پر ٹینشن نہیں لینی ہے کہ ریزلٹ کیوں ڈاؤن آ رہے ہیں یہ کیوں ہو رہا وہ کیوں ہو رہا بس اب اپنی یہاں پر چیزوں پر فوکس کرو تو بالکل بیسک کنسپٹ ہے اپنا سیل بس دیکھو اپنا پریویس پیپر دیکھو اپنا موڈل پیپر دیکھو کسی صاحب سے کیا سین ہو رہا ہے کیسے کوشنز آ رہے ہیں تو بس آپ کو کوئی روک ہی نہیں سکتا آپ کو پاس ہونے سے بس آپ ایزلی پاس ہو جاؤ گے